یشوہ کی کتاب پہلا باب خدا یشوہ کو ملک کنان فتح کرنے کا حکم دیتا ہے اور خداون کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوہ سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک ہتیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تُو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تُو فقط مضبوط اور نہائیت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تُو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے تیرے ساتھ رہے گا یشوہ لوگوں کو حکم دیتا ہے تب یشوہ نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادے راہ تیار کر لو کیونکہ تین دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ اور بنی روبن اور بنی جد اور منصی کے نصف قبیلے سے یشوہ نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداون کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداون تمہارا خدا تم کو آرام بکشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہی پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداون تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بکشے اور وہ اس ملک پر جسے خداون تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداون کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے مالک ہونا اور انہوں نے یشوہ کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تم نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے فقط اتنا ہو کہ خداون تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاقید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ دوسرا باب یشوا یرو میں جاسوس بھیجتا ہے تب نون کے بیٹے یشوا نے شیطیم سے دو مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرو کو دیکھو بھالو چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام رہب تھا آئے اور وہیں سوئے اور یرو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں اور یرو کے بادشاہ نے رہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لہ اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے اور پھاتک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرہ ہو گیا وہ مرد چل دیئے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جا لوگے لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے اور جوں ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاتک سے نکلے انہوں نے پھاتک بند کر لیا تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداون نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداون نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بلکل ہلاک کر ڈالا کیا 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 یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی کیونکہ خداون تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداون کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لوگے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی بشرتے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو اور ایسا ہوگا کہ جب خداون اس ملک کو ہمارے قبضے میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستے رسی سے نیچے اتار دیا کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں اور تین دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں اس کے بعد اپنا راستہ لینا تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تُو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو تُو سرخ رنگ کے سوت کی اس دوری کو اس کھڑکی میں جس سے تُو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا اور اگر تُو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تُو نے ہم کو کھیلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیئے تب اس نے سرخ رنگ کی وہ دوری کھڑکی میں باندھی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور تین دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خداون نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھولے جا رہے ہیں تیسرا باب بنی اسرائیل دریائے یردن کو پار کرتے ہیں تب یشوا سب صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداون اپنی خدا کی اہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے اور یشوہ نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداون تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا پھر یشوہ نے قاہنوں سے کہا کہ تم اہد کے سندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو چنانچہ وہ اہد کے سندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے اور خداون نے یشوہ سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراس کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اور تُو ان کاہنوں کو جو اہد کے سندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑی رہنا اور یشوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنی خدا کی باتیں سنو اور یشوہ کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے اور وہی ضرور ینانیوں اور ہٹیوں اور ہویوں اور فرضیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا دیکھو ساری زمین کے مالک کے اہد کا سندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے سو اگ تم ہر قبیلے پیچھے ایک آتمی کے حساب سے بارہ آتمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوی ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے اہد کا سندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا دھیر لگ جائے گا اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے دھیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو اہد کا سندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے اور جب اہد کے سندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو سندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے کیونکہ پسل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو زرطان کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک دھیر ہو گیا اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریا شور کی طرف بہ کر گیا تھا بلکل الگ ہو گیا اور لوگ این یرگو کے مقابل پار اترے اور وہ کہن جو قدیون کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیج میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیلی خوشک زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی چوتھا باب یادگاری پتھر نصب کیے جاتے تب یشوہ نے ان بارہ آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلے پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بلایا اور یشوہ نے ان سے کہا تم خداون اپنے خدا کے اہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ اور تم میں سے ہر شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے تا کہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانے میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداون کے اہد کے صندوق کے آگے دو حصے ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی دو حصے ہو گیا یوں یہ پتھر ہمیشہ کے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے چنانچہ بنی اسرائیل نے یردن کے بیچ میں بارہ پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا اور یشوہ نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں اہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے بارہ پتھر نصب کیے چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوہ کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خدا من نے یشوہ کو کیا تھا اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خدا من کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسی کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے آگے پار گئے یعنی قریب چالیس ہزار آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خدا من کے حضور پار ہو کر یری ہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں اس دن خدا من نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوہ کو سرفراز کیا اور جیسے وہ موسی سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے اور خدا من نے یشوہ سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کہ وہ یردن میں سے نکل آئے چنانچہ یشوہ نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ اور جب وہ کاہن جو خدا من کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آٹکے تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ ہو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے اور یشوہ نے ان بارہ پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے اپنے باپ دادہ سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے کیونکہ خداون تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جیسا خداون تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداون کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداون تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں پانچمہ باب اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہ وں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہ وں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آگئے تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی جل جال کے مقام پر ختنا اس وقت خداون نے یشوہ سے کہا کہ چکمک کی چھوڑیاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنا پھر دوسری بار کر دے اور یشوہ نے چکمک کی چھوڑیاں بنائی اور کھلڑیوں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں مر گئے پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنا ہو چکا تھا پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنا نہیں ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے یشوہ اور تلوار بردار آدمی اور جب یشوہ یرو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور یشوہ نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف اس نے کہا نہیں بلکہ میں اس وقت خداون کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں تب یشوہ نے زمین پر سر نگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے اور خداون کے لشکر کے سردار نے یشوہ سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں خداون کی بات نہیں مانی تھی انہی سے خداون نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے سو ان ہی کے لڑکوں کا جن کو کہ راستے میں ان کا خطنہ نہیں ہوا تھا اور جب سب لوگوں کا خطنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے پھر خداون نے یشوہ سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جل جال ہے اور بنی اسرائیل نے جل جال میں دیرے ڈال لیے اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی چودویں تاریخ کو شام کے وقت عید فسا منائی اور عید فسا کے دوسرے دن اس ملک کے دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا لیکن اس سال انہوں نے ملک کنان کی پیدا وار کھائی چھٹا باب سکوت یرہو اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا اور خدا من نے یشوہ سے کہا کہ دیکھ میں نے یرگو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک تفا اس کے چوگرد گشت کرو چھے دن تک تم ایسا ہی کرنا اور سات کاہن سندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے سات نرسنگ لیے ہوئے چلی اور ساتھ میں دن تم شہر کی چاروں طرف سات بار گھوم نا اور کاہن نرسنگ پھونگی اور یوں ہوگا کہ جب کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاری تب شہر کی دیوار بلکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنی سیدھے چڑھ جائیں اور نون کے بیٹے یشوہ نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اہد کے سندوق کو اٹھاؤ اور سات کاہن مینڈوں کے سینگوں کے سات نرسنگ لیے ہوئے خداون کے سندوق کے آگے آگے چلیں اور انہوں نے لوگوں سے کہا بڑھ کر شہر کو گھیر لو اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداون کے سندوق کے آگے آگے چلیں اور جب یشوہ لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو سات کاہن مینڈوں کے سینگوں کے سات نرسنگ لیے ہوئے خداون کے آگے آگے چلیں اور وہ نرسنگ پھونک تے گئے اور خداون کے اہد کا سندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ مسلح آدمی ان کہنوں کے آگے آگے چلیں جو نرسنگ پھونک رہے تھے اور دمبالا سندوق کے پیچھے پیچھے چلا اور کہن چلتے چلتے نرسنگ پھونک تے جاتے تھے اور یشوہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکار نہ اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہاری موں سے کوئی بات نکلے جب میں تم کو للکار نے کو کہوں تب تم للکار نہ سو اس نے خدا ون کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا تب وہ خیمہ گا میں آئے اور وہیں رات کٹی اور یشوہ صبح صویرے اٹھا اور کاہنوں نے خدا ون کا صندوق اٹھا لیا اور وہ سات کاہن مینڈوں کے سینگوں کے سات نرسنگے لیے ہوئے خدا ون کے صندوق کی آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے اور دمبالا خدا ون کے صندوق کی پیچھے پیچھے چلا اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد کھوم کر خیمہ گا میں پھر آئے انہوں نے چھ دن تک ایسا ہی کیا اور ساتھویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پاوپ پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد سات بار پھرے سات بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے اور ساتھویں بار ایسا ہوا کہ جب کہینوں نے نرسنگ پھونکے تو یشوہ نے لوگوں سے کہا للکارو کیونکہ خداون نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداون کی خاطر نیست ہوگا فقط راہب قسمی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے اس لیے کہ اس نے ان قاسدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چاندی اور سونا اور وہ برطن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداون کے لئے مقدس ہیں سو وہ خداون کے خزانے میں داخل کیے جائیں پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بلکل گر پڑی اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنی سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھوسا اور انہوں نے اس کو لے لیا اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورد کیا جوان کیا بدھے کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے سب کو تلوار کی دھار سے بلکل نیست کر دیا اور یشوہ نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس قسمی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس سوز اندر گئے اور رہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اس باب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گا کے باہر بٹھا دیا پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا گھر کے خزانے میں داخل کیا لیکن یشوہ نے رہب قسمی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے کیونکہ اس نے ان قاسدوں کو جن کو یشوہ نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا اور یشوہ نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاقید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداون کے حضور ملاؤون ہو وہ اپنے پیلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اس کی شہرت پھیل گئی ساتھویں باب اکن کا گناہ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے نے جو یہودہ کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا سو خداون کا کہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور یشوہ نے یریہو سے آئی کو جو بیعتیل کی مشرقی سمت میں بیعت آون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا اور وہ یشوہ کے پاس لوٹے اور اس سے کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں چنانچہ لوگوں میں سے تین ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور آئی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے اور آئی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی چھتیس آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے تب یشوہ اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے اہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لائیا کاش کہ ہم کنایت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودھو باش کرتے اے مالک اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا اور خدا من نے یشوہ سے کہا اٹھ کھڑا ہو تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے انہوں نے مقصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاعون ہو گئے میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہ تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو سو تم کل صبح کو اپنے قبیلے کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے اور جس قبیلے کو آئے اور جس گھر کو خدا من پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے وہ اور جو کو چسکہ ہو سب آگ سے جلا دیا جائے اس لیے کہ اس نے خدا من کے اہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا پس یشوہ نے صبح صویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودہ کا قبیلہ پکڑا گیا پھر وہ یہودہ کے خاندانوں کو نزدیک لیا اور زارہ کا خاندان پکڑا گیا پھر وہ زارہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لیا اور زبدی پکڑا گیا پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لیا اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ جو یہودہ کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا تب یشوہ نے اکن سے کہا اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خدا اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر اب تو مجھے بتا دے کہ تُو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا اور اکن نے یشوہ کو جواب دیا فیل حقیقت میں نے خدا اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ یہ مجھ سے سرزد ہوا پچاس میں سکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا اور دیکھ وہ میرے دیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے پس یشوہ نے قاسد بھیجے وہ اس دیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے دیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے وہ ان کو دیرے میں سے نکال کر یشوہ اور سب بنے اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداون کے حضور رکھ دیا تب یشوہ اور سب اسرائیلی وں نے زارہ کے بیٹے اقن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور دیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے اور یشوہ نے کہا کہ تُو نے ہم کو کیوں دکھ دیا خداون آج کے دن تجھے دکھ دے گا تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا دھیر لگا دیا جو آج تک ہے تب خداون اپنے کہرے شدید سے باز آیا اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی یہ اکور ہے آٹھوان باب آئی پر قبضہ اور اس کی بربادی اور خداون نے یشوہ سے کہا خوف نہ کھا اور نہ حراسہ ہو سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر آئی پر چڑھائی کر دیکھ میں نے آئی کے بادشاہ اور اس کی رئیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے اور تو ائی اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یرہو اور اس کے بادشاہ سے کیا فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپائیوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے پس یشوہ اور سب جنگی مرد ائی پر چڑھائی کرنے کو اٹھے اور یشوہ نے تیس ہزار مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا شہر سے بہت دور نہ جانا بلکہ تم سب تیار رہنا اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا کیونکہ خداون تمہارا خدا خداون کے کہنے کے معافق کام کرنا دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا اور یشوہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیتیل اور ائی کے درمیان ائی کے مغرب کی طرف جا بیٹھے لیکن یشوہ اس رات کو لوگوں کے پیچ ٹکا رہا اور یشوہ نے صبح زویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ائی کی طرف چلا اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نستیق پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ائی کے شمال میں ڈیرے ڈالے بیتیل اور ائی کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور انہوں جو شہر کی مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا اور یشوہ اسی رات اس وادی میں گیا اور جب ائی کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر موئین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب یشوہ اور سب اسرائیل نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے اور انہوں نے یشوہ کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے اور ای اور بیتیل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا تب خدا ون نے یشوہ سے کہا کہ جو برچہ تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے کیونکہ میں اسے تیرے قبضے میں کر دوں گا اور یشوہ نے اس برچے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھا یا تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی اور جب ای کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھوہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ان کا بسنا چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگے اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر اُلٹ پڑے اور جب یشوہ اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھوہ اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلے کو شہر سے نکلے سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگ نے دیا اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوہ کے پاس لائے اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بلکل فنا ہو گئے تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہہ دیکھ کر مارہ ہزار یعنی ائی کے سب لوگ تھے کیونکہ یشوہ نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بلکل ہلاک نہ کر ڈالا اور اسرائیلیوں نے خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوہ کو دیا تھا اپنی لیے فقط شہر کے چوپائوں اور مال غنیمت کو لوٹ ملیا بس یشوہ نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک دھیر اور بیرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا اور جو ہی سورج دوبنے لگا انہوں نے یشوہ کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے بھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا دھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے کوہ عبال پر شریعت کا پڑھا جانا تب یشوہ نے کوہ عبال پر خدا وند اسرائیل کے خدا کے لئے ایک مذہبہ بنایا جیسا خدا وند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے یہ مذہبہ بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل قندہ کی اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصب دار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی قائنوں کے آگے جو خداون کے اہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ عبال کے مقابل تھے جیسا خداون کے بندے موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لانت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوہ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو جب آونی یشوہ کو چکمہ دیتے ہیں اور جب ان سب ہتی اموری کنانی فرسی حوی اور یبوسی بات شاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کی اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا تو وہ سب کی سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشوہ اور بنی اسرائیل سے جنگ کرے اور جب جب آون کے باشندوں نے سنا کہ یشوہ نے یرہو اور ائی سے کیا کیا ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے اور ان کے سفر کا توشہ سوخی پھپوندی لگی ہوئی روٹیاں تھی اور وہ جلجال میں خیمہ گاہ کو یشوہ کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں سو اب تم ہم سے اہد باندھو تب اسرائیلی مردوں نے ان حویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو پس ہم تم سے کیوں کر اہد باندھیں انہوں نے یشوہ سے کہا ہم تیرے خادم ہیں تب یشوہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہا سے آئے ہو انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداون تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس اس پار تھے یعنی ہسبون کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ آج سے جو اس تارات میں تھا کیا سب سنا ہے سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب بانشندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ باندھو جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشے کی روٹی گرم گرم لی اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپوندی لگ گئی اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور اور دراز کے سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے تب ان لوگوں نے ان کے توشے میں سے کچھ لیا اور خداون سے مشورت نہ کی اور یشوہ نے ان سے سلحہ کی اور ان کی جان بکشی کرنے کے لیے ان سے اہد باندھا اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی اور ان کے ساتھ اہد باندھنے سے تین دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کوچ کر کے تیسرے دن ان کے شہروں میں پہنچے جباؤن اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یریم ان کے شہر تھے اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی اور ساری جماعت ان امیروں پر کڑکڑ آنے لگی پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا کہ ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے ہم ان سے یہی کریں اور ان کو جیتا چھوڑیں گے تانہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غزب ٹوٹے سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو بس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑھارے اور پانی بھرنے والے بنیں جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا تب یشوہ نے ان کو بلوا کر ان سے کہا جس حال کہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں اس لیے اب تم لانگتی ٹھہرے اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑھارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو انہوں نے یشوہ کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خدا ون تیرے خدا نے اپنی بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیستو نابود کرے سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اس سو کر پس اس نے ان سے ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور یشوہ نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداون خود چنے اس کی مذہبے کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا جیسا آج تک ہے دسمہ باب اموریوں کو شکست ہوتی ہے اور جب یروشلیم کے بادشاہ عدونی صدق نے سنا کہ یشوہ نے ائی کو سر کر کے اسے نیستو نابود کر دیا اور جیسا اس نے یری ہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ائی اور اس کے بادشا سے کیا اور جباؤن کے واشندوں نے بنی اسرائیل سے سلا کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں تو وہ سب بہت ہی ڈرے کیونکہ جباؤن ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ائی سے بڑا تھا اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے اس لیے یروشلیم کے بادشاہ عدونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافی اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جباؤن کو ماریں کیونکہ اس نے یشوہ اور بنی اسرائیل سے سلح کر لی ہے اس لیے اموریوں کے پانچ بادشاہ یعنی یروشلیم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینج جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں تب یشوہ سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا پس یشوہ راتوں رات جلجال سے چل کر ناغہان ان پر آ پڑا اور خدا من نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی اور اس نے ان کو جباؤون میں بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا اور بیعت حرون کی چڑھائی کے راستے پر ان کو رگیدہ اور عزیقہ اور مقیدہ تک ان کو مارتا گیا اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیعت حرون کے اتار پر تھے تو خدا من نے عزیقہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تہتیغ کیا کہیں زیادہ تھے اور اس دن جب خدا من نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے کابو میں کر دیا یشوہ نے خدا من کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا اے سورج تو جباؤن پر اور اے چاند تو وادی اے ایالون میں ٹھہرا رہے اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا کیا یہ آشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مقیدہ کے غار میں جا چھپے اور یشوہ کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مقیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں یشوہ نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے موں پر لڑکا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگیبانی کے لیے بٹھا دو پر تم نہ رکو تم اپنی دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں کہ جو جو پچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو ان کو محلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں اس لیے کہ خداون تمہاری خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں ان کو قتل کر چکے یہاں تک کہ وہ نیز تو نابود ہو گئے اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل دار شہروں میں داخل ہو گئے تو سب لوگ مقیدہ میں یشوہ کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی پھر یشوہ نے حکم دیا کہ غار کا مو کھولو اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ان پانچوں بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلیم اور شاہ حبرون اور شاہ یرمود اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے اور جب وہ ان کو یشوہ کے سامنے لائے تو یشوہ نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے اور یشوہ نے ان سے کہا خوف نہ کرو اور حراسہ مت ہو مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو اس لیے کہ خداون تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کروگے ایسا ہی کرے گا اس کے بعد یشوہ نے ان کو مارا اور قتل کیا اور پانچ درختوں پر ان کو ٹانگ دیا سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوہ کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جات چھپے تھے ڈال دیا اور غار کے موں پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں یشوہ اموریوں کے اور علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسی دن یشوہ نے مقیدہ کو سر کر کے اسے تہتے کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بلکل حلا کر ڈالا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور مقیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر یشوہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مقیدہ سے لبنا کو گئے اور وہ لبنا سے لڑا اور خداون نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہہ تہہ کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر لبنا سے یشوہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال لیے اور وہ اس سے لڑا اور خداون نے لکیس کو اسرائیل کے قبضے میں کر دیا اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہہ تہہ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا اس وقت جزر کو مارا یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا اور یشوہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہہ تیخ کیا اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بلکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا پھر اجلون سے یشوہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہہ لوگوں کو بلکل ہلاک کر ڈالا پھر یشوہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دویر کو لوٹے اور اس سے لڑے اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا اور انہوں نے ان کو تہہ تیخ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بلکل ہلاک کر دیا اور اس کے بادشاہ سے کیا ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا سو یشوہ نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور دھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداون اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بلکل ہلا کر ڈالا اور یشوہ نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا اور یشوہ نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت نے تسلط حاصل کیا اس لیے کہ خداون اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا پھر یشوہ اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے گیاروان باب یشوہ یابین اور اس کے اتحادیوں کو شکست دیتا ہے جب حضور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے اور اور ہٹیوں اور فرضیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفہ کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک امبو کسیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانن تھا بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے محروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑے تب خدا نے یشوہ سے کہا کہ ان سے نہ ڈر کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا تو ان کے گھوڑوں کی کونچے کار ڈال نا اور ان کے رت آگ سے جلا دینا چنانچہ یشوہ اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ محروم کی جھیل پر ناغہان ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے اور خدا نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضے میں کر دیا سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدہ اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفہ کی وادی تک ان کو رکیدہ اور قتل کیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا اور یشوہ نے خدا ون کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچے کار ڈالی اور ان کے رت آگ سے جلا دیئے پھر یشوہ اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا کو جو وہاں تھے تہہ دیکھ کر کے ان کو بلکل ہلا کر دیا وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا اور یشوہ نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہہ دیکھ کر کے بلکل ہلا کر دیا جیسا خداون کے بندے موسیٰ نے حکم کیا تھا لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا سوا حسور کے جسے یشوہ نے پھونک دیا تھا اور ان شہروں کے تمام مالی کا نیمت اور چوپائیوں کو بنے اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا یہاں تک کہ ان کو نابوت کر دیا اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا جیسا خداون نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا وہ علاقے جن پر یشوہ نے قبضہ کیا سو یشوہ نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی قطے اور جشن کے سارے ملک اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہ حرمون کے نیچے ہے سب کو لے لیا اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا اور یشوہ مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا سوا حویوں کے جو جباؤن کے باشندے تھے اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلاح نہیں کی بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا کیونکہ یہ خداون ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں تا کہ وہ ان کو بلکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا پھر اس وقت یشوہ نے آ کر اناقیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور اناب سے بلکہ یہودہ کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کٹ ڈالا یشوہ نے ان کو ان کے شہروں سمیت بلکل ہلاک کر دیا سو اناقیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے پس جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوہ نے سارے ملک کو لے لیا اور یشوہ نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراس کے طور پر دے دیا اور ملک کو جنگ سے کو موسیٰ نے شکست دی تھی اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ حرمون تک اور تمام مشرق کی میدان پر قبضہ کر لیا یہ ہیں اموریوں کا بادشاہ سیہون جو حسبون میں رہتا تھا اور اروئیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی اموم کی سرحد ہے آدھے جلات پر اور میدان سے بہر کنرد تک جو مشرق کی طرف ہے بلکہ مشرق ہی کی دریاء تک جو دریائے شور ہے اور جنوب میں فسکا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا اور بسن کے بادشاہ آج کی سرحد جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا اور استاراد اور ادرائی میں رہتا تھا اور وہ کوہ حرمون اور سلکہ اور سارے بسن میں جسوریوں تک اور آدھے جلاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیہون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا ان کو خداون کے بندے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا اور خداون کے بندے موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک میراز کے طور پر دے دیا بادشاہ جن کو یشوہ نے شکست دی اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے کوہ خلق تک جو سائیر کو نکل گیا ہے جن بادشاہوں کو یشوہ اور بنی اسرائیل نے مارا اور جن کے ملک کو یشوہ نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراس کے طور پر دے دیا وہ یہ ہیں کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابان اور جنوبی قطے میں ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہووی اور یبوسی قوموں میں سے ایک یریہو کا بادشاہ ایک ائی کا بادشاہ جو بیعتل کے نزدیک واقع ہے ایک یروشلیم کا بادشاہ ایک حبرون کا بادشاہ ایک یرموت کا بادشاہ ایک لکیس کا بادشاہ ایک اجلون کا بادشاہ ایک جزر کا بادشاہ ایک دبیر کا بادشاہ ایک جدر کا بادشاہ ایک حرمہ کا بادشاہ ایک اراد کا بادشاہ ایک لبنا کا بادشاہ ایک ادلام کا بادشاہ ایک مقیدہ کا بادشاہ ایک بیتیل کا بادشاہ ایک تفوہ کا بادشاہ ایک ہفر کا بادشاہ ایک افیق کا بادشاہ ایک لشرون کا بادشاہ ایک مدون کا بادشاہ ایک حسور کا بادشاہ ایک سمرون مرون کا بادشاہ ایک اکشاف کا بادشاہ ایک تانک کا بادشاہ ایک مجدو کا بادشاہ ایک قادس کا بادشاہ ایک کرمل کے یکنام کا بادشاہ ایک دور کی مرتفہ زمین کے دور کا بادشاہ ایک گوئیم کا بادشاہ جو جلجال میں تھا ایک ترزہ کا بادشاہ یہ سب اکتیس بادشاہ تھے تیروان باب علاقے جس پر قبضہ کرنا باقی تھا اور یشوہ بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے اس سے کہا کہ تو بڑھا اور عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنی کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے فلسطیوں کی سب اکلیم اور سب جسوری سیہور سیر جو مصر کی سامنی ہے شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے فلسطیوں کی پانچ سردار یعنی غزی اور اشتودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اعیم بھی جو جنوب کی طرف ہیں اور کنانیوں کا سارا ملک اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک اور جبلیوں کا ملک اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے ہماد کے منخل تک سارا لبنان پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشین دے یعنی سب سیدانی ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراس کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے سو تو اس ملک کو ان نو قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو میراس کے طور پر بانٹ دے دریائے یردن کے مشرق کی سرزمین کی تقسیم منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراس پالی تھی جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا کیونکہ خداون کے بندے موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا یعنی ارو ایر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعے ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدبا کا سارا میدان دیبون تک اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک اور جلاد اور جسوریوں اور ماکاتیوں کی نواہی اور سارا کوہ حرمون اور سارا بسن سلکہ تک اور اوج جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا اور استارات اور ادرائی میں حکمران تھا اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور ماکاتیوں کو نہیں نکالا چنانچہ جسوری اور ماکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں فقط لاوی کے قبیلے کو اس نے کوئی میراس نہیں دی کیونکہ خداون اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراس ہیں جیسا اس نے اس سے کہا تھا روبن کے قبیلے کا علاقہ جو روبن کے قبیلے کو دیا گیا اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلے کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراس دی اور ان کی سرحد یہ تھی یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعے ہیں اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور مدوہ کے پاس کا سارا میدان حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں دیبون اور بامات اور بال اور بیت بالماؤن اور یسا اور قدیمات اور مفعت اور کریتائم اور سبما اور زرتر سہر جو وادی کے کوہ میں ہے اور بیت پخور اور پسگا کے دامن کی زمین اور بیت یسیموت اور میدان کے سب شہر اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا جسے موسیٰ نے میدان کے رئیسوں عوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا اور بہور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی ان کے مقتونوں کے ساتھ ملا دیا تھا اور یردن اور اس کی نواہی بنی روبن کی سرحت تھی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراز تہرے جد کے قبیلے کا علاقہ اور موسیٰ نے جد کے قبیلے یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراز اور ان کی سرحت یہ تھی یازیر اور جلاد کے سب شہر اور بنی امون کا آدھا ملک اور اوئیر تک جو ربہ کے سامنے ہے اور حسبون سے رامت المصفہ اور بطنیم تک اور مہنیم سے دبیر کی سرحت تک اور وادی میں بیعت حارم اور بیعت نمرہ اور سکات اور سفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیہون کی اقلیم کا باقی حصہ اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سیرے تک یردن اور اس کی ساری نواہی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراز ٹھہرے مشرق میں منصی کے قبیلے کا علاقہ اور موسی نے منصی کے آدھے قبیلے کو بھی میراز دی یہ بنی منصی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلے کے لیے تھی اور ان کی سرحد یہ تھی مہنیم سے لے کر سارا بسن اور بسن کے بادشاہ آج کی تمام اقلیم اور یا ایر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ ساٹھ شہر ہیں اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرائی جو بسن کے بادشاہ آج کے شہر تھے یہ منصی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے یہی وہ حصے ہیں جن کو موسی نے یرہو کے پاس معاب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراز کے طور پر تقسیم کیا لیکن لاوی کے قبیلے کو موسی نے کوئی میراز نہیں دی کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراز ہے جیسا اس نے ان سے خود اور وہ حصے جن کو کنان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراز کے طور پر پایا اور جن کو علی عزر قاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے ابائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا یہ ہے ان کی میراز قرے سے دی گئی جیسا خداون نے ساڑھے نو قبیلوں کے حق میں موسی کو حکم دیا تھا کیونکہ موسی نے یردن کے اس پار دھائی قبیلوں کی میراز ان کو دے دی تھی پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراز نہیں دی کیونکہ بنی یوسف کے دو قبیلے تھے منصی اور افرائیم سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا سو شہروں کے جو ان کے رہنے کے لئے تھے اور ان کی نواہی کے جو ان کے چوپائوں اور مال کے لئے تھی جیسا خداون نے موسی کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا حبرون کا علاقہ کالب کو دیا گیا تب بنی یہودہ جلجال میں یشوہ کے پاس آئے اور کنزی یفنہ کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ خداون نے مرد خدا موسی سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا جب خداون کے بندے موسی نے قادس برنی سے مجھ کو اس مل کا حال دریافت کرنے کو بھیجا اس وقت میں چالیس برس کا تھا اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا لیکن میں نے خداون اپنے خدا کی پوری پیروی کی تب موسی نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراس ٹھہرے گی کیونکہ تو نے خداون میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے اور اب دیکھ جب سے خداون نے یہ بات موسی سے کہی تب سے ان پینت آلیس برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے خداون نے مجھے اپنی کول کے مطابق جیتا رکھا اور اب دیکھ میں آج کے دن پچاسی برس کا ہوں اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسی نے مجھے بھیجا تھا اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداون نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے کیونکہ تُو نے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کی کول کے مطابق نکال دوں تب یشوہ نے یفنہ کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراز کے طور پر دے دیا سو حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنہ کے بیٹے کالب کی میراز ہے اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی اور اگلے وقت میں حبرون کا نام قرید عربہ تھا اور وہ عربہ اناقیم میں سب سے بڑا آدمی تھا اور اس ملک جنگ سے فراخت ملی پندرما باب یہودہ کے قبیلے کا علاقہ اور بنی یہودہ کے قبیلے کا حصہ ان کے گھرانوں کے مطابق پورا ڈال کر عدون کی سرحد تک اور جنوب میں دشت سین تک جو جنوب کے انتہائی حصے میں واقع ہے ٹھہرا اور ان کی جنوبی حد دریائے شور کے انتہائی حصے کی اس کھاڑی سے جس کا رخ جنوب کی طرف ہے شروع ہوئی اور وہ اکربیم کی چڑھائی کی جنوبی سمت سے نکل سین ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب کو گئی پھر حصرون کے پاس سے ادار کو جا کر کرکا کو مڑی اور وہاں سے عزمون ہوتی ہوئی مصر کے نالے کو جا نکلی اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا یہی تمہاری جنوبی سرحد ہوگی اور مشرقی سرحد یردن کے دہانے تک دریائے شور ہی ٹھہرا اور اس کی شمالی حد اس دریاء کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دہانے پر ہے شروع ہوئی اور یہ حد بیعت حجلہ کو جا کر بیعت العرابہ کے شمال سے گزر کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر کو پہنچی پھر وہاں سے وہ حد اکور کی وادی ہوتی ہوئی دبیر کو گئی اور وہاں سے شمال کی سمت چل کر جل جال کے سامنے جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے جا نکلی یہ چڑھائی ندی کے جنوب میں ہے پھر وہ حد این بوسیوں کی بستی کے جنوب کو گئی یرو شلیم وہی ہے اور وہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی کو جا نکلی جو وادی ہنوم کے مقابل مغرب کی طرف اور رفائیم کی وادی کے شمالی انتہائی حصے میں واقع ہے پھر وہی حد پہاڑ کی چوٹی سے آب نفتوح کے چشمے کو گئی اور وہاں سے کوہ افرون کے شہروں کے پاس جا نکلی اور ادھر سے بالا تک جو قرید یاریم ہے پہنچی اور بالا سے ہو کر مغرب کی سمت کوہ شہیر کو پھری اور کوہ یاریم کے جو قسلون بھی کہلاتا ہے شمالی دامن کے پاس سے گزر کر بیعت شمس کی طرف اترتی ہوئی تمنہ کو گئی اور وہاں سے وہ حد اکرون کے شمال کو جا نکلی پھر وہ سکرون سے ہو کر کوہ بالا کے پاس سے گزرتی ہوئی یبنی ایل پر جا نکلی اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا اور مغربی سرحد بڑا سمندر اور اس کا ساحل تھا بنی یہودہ کی چاروں طرف کی حد ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے کالب حبرون اور دبیر کو فتح کرتا ہے اور یشوہ نے اس حکم کے مطابق جو خدا من نے اسے دیا تھا یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودہ کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کریت اربا جو حبرون ہے حصہ دیا سو کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں یعنی سیسی اور اخیمان اور تلمی کو جو بنی اناک ہیں نکال دیا اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا دبیر کا قدیمی نام کریت سیفر تھا اور کالب کر لے اسے میں اپنی بیٹی اکسہ بیہ دوں گا تب کالب کے بھائی کنس کے بیٹے غتنی ایل نے اس کو سر کر لیا سو اس نے اپنی بیٹی اکسہ اسے بیہ دی جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو اُبھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے سو وہ اپنے گدے پر سے اتر پڑی تب کالب نے اس سے کہا تُو کیا چاہتی ہے اس نے کہا مجھے برکت دے کیونکہ تُو نے جنوب کے ملک میں کچھ زمین مجھے انائت کی ہے سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے تب اس نے اسے اوپر کے چشمے اور نیچے کی چشمی انائت کی یہودہ کے شہر بنی یہودہ کے قبیلے کی میراس ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ہے اور عدون کی سرحد کی طرف جنوب میں بنی یہودہ کے انتہائی شہر یہ ہے قبضی ایل اور ایدر اور یجور اور کینا اور دیمونہ اور عدادہ اور قادس اور حسور اور اتنان زیف اور تلم اور بالوت اور حسور اور حدتہ اور کریت حسرون جو حسور ہے اور امام اور سمہ اور مولادہ اور حسار جدہ اور حشمون اور بیت فلت اور حسر سو آل اور بیر سبا اور وزیوتیا بالا اور عییم اور عظم اور التولد اور کسیل اور حرمہ اور سکلاج اور مدمنہ اور سنسنہ اور لباؤت اور سلحیم اور این اور ریمون یہ سب انتیس شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں اور اور نشیب اور کی زمین میں اسطال اور سرہ اور اسنا اور زنو اور این جنیم تفو اور اینام یرموت اور ادلام شوکہ اور عزیکہ اور شاریم اور عدیتیم اور جدیرہ اور جد یرتیم یہ چودہ شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں زنان اور حداشہ اور مجدل جد اور دلان اور مصفہ اور یکتی ایل لکیس اور بسقط اور اجلون اور کبون اور لہمام اور کتلیس اور جد یرود اور بیعت دجون اور نامہ اور مقیدہ یہ سولہ شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں لبنا اور اتر اور اسن اور یفتہ اور اسنہ اور نصیب اور قائلہ اور اکزیب اور مریسہ یہ نو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں اکرون اور اس کے قسمے اور گاؤں اکرون سے سمندر تک اشدود کے پاس کے سب شہر اور ان کے گاؤں اشدود اپنے شہروں اور گاؤں سمیت اور غزہ اپنے شہروں اور گاؤں سمیت مصر کی ندی اور بڑے سمندر اور اس کے ساحل تک اور کوہستانی ملک میں سمیر اور یتیر اور شوکہ اور دنہ اور کریت سنہ جو دبیر ہے اور اناب اور استموہ اور انیم اور جشن اور حولون اور جلوہ یہ گیارہ شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں عراب اور دومہ اور اشان اور ینیم اور بیت تفو اور افریقہ اور ہمتہ اور قرید عربہ جو حبرون ہے اور سیور یہ نو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں ماؤن کرمل اور زیف اور یوتہ اور یزرائیل اور یکدعام اور زنو کین جبا اور تمنہ یہ دس شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں حل اور بیت سور اور جدور اور مارات اور بیت انوت اور التقون یہ چھے شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں کریت بال جو کریت یاریم ہے اور ربا یہ دو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں اور سولوان لوس کو گئی علاقہ اور بنی افرائیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی مشرق کی طرف اوپر کے بیت حرون تک اطارات ادار ان کی حد ٹھیری اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتا ہوتی ہوئی مشرق کی طرف تانت سیلا کو مڑی اور وہاں سے ینوہا کے مشرق کو گئی اور ینوہا سے اطارات اور ناراتا ہوتی ہوئی یری ہو پہنچی اور پھر یردن کو جا نکلی اور وہ حد تفو سے نکل کر مغرب کی طرف کانا کے نالے کو گئی اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا بنی افرائیم کے قبیلے کی میراز ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے اور اس کے ساتھ بنی افرائیم کے لیے بنی منصی کی میراز میں بھی شہر الگ کیے گئے اور ان سب شہروں کے ساتھ ان کے گاؤں بھی تھے اور انہوں نے قنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا بلکہ وہ قنانی آج کے دن تک افرائیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں سترواں باب مغرب میں منصی کا علاقہ اور منصی کے قبیلے کا حصہ کرہ ڈال کر یہ تھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پیلوٹا تھا اور چونکہ منصی کا پیلوٹا بیٹا مکیر جو جلات کا باپ تھا جنگی مرد تھا اس لئے اس کو جلات اور بسن ملے سو یہ حصہ بنی منصی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا یعنی بنی ابی ازر اور بنی خلق اور بنی اسریل اور بنی سکم اور بنی حفر اور بنی سمیدہ کے لیے یوسف کے بیٹے منصی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے اور سلافہاد بن حفر بن جلات بن مکیر بن منصی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھی اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محلہ اور نوعہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ سو وہ علیہ ذرقہ اور نون کے بیٹے یشوہ اور سرداروں کے آگے آکر کہنے لگی کہ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراز دے چنانچہ خداون کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باک کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراز دی سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے دس حصے اور ملے کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراز پائی اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا اور آشر سے لے کر مک ماتا تک جو سکھم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی اور وہی حد دہنے ہاتھ پر این تفو کے باشند تک چلی گئی یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی پر تفو شہر جو منسی کی سرحت کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہیں افرائیم کے ٹھہرے اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراس پڑی اور اس کی سرحد سمندر تھی یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف عشق سے جا ملی اور عشق اور عشق کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے اور ابلیام اور اس کے قصبے اور اہل دور اور اس کے قصبے اور اہل این دور اور اس کے قصبے اور اہل تاناگ اور اس کے قصبے اور اہل مجد اور اس کے قصبے بلکہ تینوں مرتفہ مقامات منصی کو ملے تو بھی بنی منصی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے اور جب بنی اسرائیل زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بلکل نکال باہر نہ کیا افرائیم اور منصی کے قبیلوں نے درخواست کی کہ ہمیں زیادہ دیا جائے اور بنی یوسف نے یشوہ سے کہا کہ تُو نے کیوں قرآ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراز کے لیے دیا اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں کیونکہ خدا نے ہم کو برکت دی ہے یشوہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرضیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کٹ کر صاف کر لو کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں یعنی وہ جو بیعت شان اور اس کے قسموں میں اور وہ جو یزرائیل کی وادی میں رہتے ہیں دونوں کے پاس لوہے کے رت ہیں ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دوگے اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رت ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں اٹھاروہ باب باقی سرزمین کی تقسیم اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل میں سات قبیلے ایسے رہ گئی تھے جن کی میراس ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی اور یشوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداون تمہارے باپ دادا کی خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے سو تم اپنے لئے ہر قبیلے میں سے تین شخص چن لو میں ان کو بھیجوں گا اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے اور اپنی اپنی میراز کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے وہ اس کے سات حصے کریں گے یہودہ اپنی سرحد میں جنوب کی طرف اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا سو تم خدا ہے تمہارے لئے کر رہ ڈالوں کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں اس لئے کہ خداون کی کہانت ان کی میراز ہے اور چد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلے کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراز مل چکی ہے جسے خداون کے بندے موسی نے کا حال لکھنے کے لئے گئے تاقید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ اور میں سیلہ میں خداون کے آگے تمہارے لئے قررہ ڈالوں گا چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے ساتھ حصے یشوہ نے سیلہ میں ان کے لئے خداون کے حضور قررہ ڈالا اور وہیں یشوہ نے اس ملک بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا بنیامین کے قبیلے کا علاقہ اور بنی بنیامین کے قبیلے کا قرہ ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا اور ان کے حصے کی حد بنی یہودہ اور بنی یوسف کے درمیان پڑی سو ان کی شمالی حد یردن سے شروع ہوئی اور یہ حد یریہو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیت آون کے بیابان تک پہنچی اور وہ حد وہاں سے لوس کو جو بیتیل ہے گئی اور لوس کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے کے بیت ہورون کے جنوب میں ہے اتارات ادار کو جا نکلی اور وہ مغرب کی طرف سے مڑ کر جنوب کو جھکی اور بیت ہورون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودہ کے ایک شہر قرید بال تک جو قرید یاریم ہے چلی گئی یہ مغربی حصہ تھا اور جنوبی حد قرید یاریم کی انتہا سے شروع ہوئی اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتوح کے چشمے تک چلی گئی اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی یہ رفائیم کی وادی کے شمال میں ہے اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی این راجل پہنچی وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور این شمت سے گزرتی ہوئی جلی لود کو گئی جو ادومیم کی چڑھائی کے مقابل ہے اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا اتری پھر وہ حد وہاں سے بیعت ہجلا کے شمال پہلو تک پہنچی اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے یہ جنوب کی حد تھی اور اس کی مشرقی سمت کی حد یردن ٹھہرا بنی بنیامین کی مراز ان کی چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی اور بنی بنیامین کے قبیلے کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے یہ بارہ شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے اور جباؤن اور رامہ اور بیرود مصفہ اور کفیرہ اور موزہ اور رقم اور ارفیل اور ترالہ اور زلہ الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلیم ہے اور جبت اور قرید یہ چودہ شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں بنی بنیامین کی میراز ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے انیس وان باب شماؤن کے قبیلے کا علاقہ اور دوسرا گرہ شماؤن کے نام پر بنی شماؤن کے قبیلے کے واسطے ان کے گھرانوں کے معافق نکلا اور ان کی میراز بنی یہودہ کی میراز کے درمیان تھی اور ان کی میراز میں بیر سبا یا سبا تھا اور ملادہ اور حسار سول اور بالا اور عزم اور التولد اور بطول اور حرمہ اور سکلاج اور بید مرکبود اور حسار سوسا اور بید لباؤت اور ساروہن یہ تیرا شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے این اور ریمون اور اتر اور اسن یہ چار شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے اور وہ سب گاؤں بھی ان کے تھے جو ان شہروں کے آس پاس بالات بیر یعنی جنوب کے رامہ تک ہیں بنی شماؤن کے قبیلے کی میراز ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھیری بنی یہودہ کی یہودہ کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا اس لیے بنی شماؤن کو ان کی میراز کے درمیان میراز ملی زبولون کے قبیلے کا علاقہ اور تیسرا قرآن بنی زبولون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی میراز کی حد سارید تک تھی اور ان کی حد مغرب کی طرف مرالہ ہوتی ہوئی دباسد تک گئی اور اس ندی سے جو یکنیام کے آگے جا ملی اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلوت تبور کی سرحد کو گئی اور وہاں سے دبرت ہوتی ہوئی یفیہ کو جا نکلی اور وہاں سے مشرق کی طرف جتا حیفر اور اتاقازین سے گئی اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا اور قطات اور نحلال اور سمرون اور عدالہ اور بیت لہم یہ بارہ شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبولون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے عشقار کے قبیلے کا علاقہ اور چوتھا گرہ عشقار کے نام پر بنی عشقار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی حد یزریل اور کیسلوت اور شونیم اور حفاریم اور شیون اور اناخرات اور ربید اور کیسون اور عبز اور رمید اور این جنیم اور این حدہ اور بید فصیز تک تھی اور وہ حد تبور اور شخصیمہ اور بید شمہ سے جاملی اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا یہ سولہ شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی عشقار کے گھرانوں کے موافق ان کی مراز ہے آشر کے قبیلے کا علاقہ اور پانچ ماہ کورا بنی عشر کے قبیلے کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور خلقت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملق اور اماد اور مثال ان کی حد ٹھہرے اور مغرب کی طرف وہ قرمل اور سہور لبنات تک پہنچی اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیعت دجون کو گئی اور پھر زبولون تک اور وادی افتہ ایل کے شمال سے ہو کر بیعت الامق اور نفی ایل تک پہنچی اور پھر قبول کے بائیں کو گئی اور عبرون اور رہوب اور ہمون اور کانہ بلکہ بڑے سیدہ تک پہنچی پھر وہ حد رامہ زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی اور وہاں سے مڑ کر ہو سا تک گئی اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواہی کے سمندر پر ہوا اور امہ اور افیق اور رہوب بھی ان کو ملے یہ بائیس شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے بنی آشر کے قبیلے کی میراس ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے نفتالی کے قبیلے کا علاقہ چھٹا کرا بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کی قبیلے کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی سرحد حلف سے اور زنانیم کے بلود سے ادامی نقب اور جبنی ایل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی مغرب کی طرف مڑ کر از نوت طبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی اور جنوب میں زبلون تک اور مغرب میں آشر تک اور مشرق میں یہودہ کے حصے کی یردن تک پہنچی اور فصیل دار شہر یہ ہیں یعنی سدیم اور سیر اور حماد اور رقت اور کنرت اور ادامہ اور راما اور حصور اور قادس اور ادرئی اور این حصور اور اردن اور مجدال ایل اور حرین اور بیت انات اور بیت شمس یہ انیس شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلے کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے دان کے قبیلے کا علاقہ اور ساتھ ماں قورہ بنی دان کے قبیلے کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی مراس مراس حد یہ ہے سرہ اور اسطال اور ایر شمس اور شالبین اور ایلون اور اطلا اور ایلون اور تمناتا اور اکرون اور التکیہ اور جبتون اور بالات اور یہود اور بنی برک اور جات رمون اور مہ یرقون اور رکون ما اسر حد کے جو یافع کے مقابل ہے اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلے کے گھرانوں کے موافق ان کی میراز ہے آخر میں خصوصی تقسیم پس وہ اس ملک کو میراز کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوہ کو اپنے درمیان میراز دی انہوں کے کوہستانی ملک کا تمنت سرہ اسے دیا اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا یہ وہ میرازی حصے ہیں جن کو علی ازر کاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلہ میں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے حضور کرنا ڈال کر میراز کے لئے تقسیم کیا یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے بیس ماں باب پناہ کے شہر اور خداون نے یشوہ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ اپنے لئے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسی کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو تا کہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہریں وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہ سنائے تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تا کہ وہ ان کے درمیان رہے اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالے نہ کریں کیونکہ اس نے اپنے سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اس شہر میں رہے اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اس شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو اور یہودہ کے کوہستانی ملک میں قرید اربا کو جو حبرون ہے الگ کیا اور یریہو کے پاس کے یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلے کے میدان میں بسر کو جو بیابان میں ہے اور جد کے قبیلے کے حصے میں رامہ کو جو جلاد میں ہے اور منصی کے قبیلے کے حصے میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل اور ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گئے کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے اکیس ماں باب لاویوں کے شہر تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار علی عزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں آنان کے سیلہ میں ان سے کہنے لگے کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لئے شہر اور ہمارے چوپائیوں کے لئے ان کی نواہی دینے کا حکم کیا تھا سو بنی اسرائیل نے اپنی اپنی میراز میں سے خداون کے حکم کے مطابق یہ شہر اور ان کی نواہی لعویوں کو دی اور قررہ کہاتھیوں کے گھرانوں کے نام پر نکلا اور حارون کاہن کی اولاد کو جو لعویوں میں سے تھی قررے سے یہودہ کے قبیلے اور شماؤن کے قبیلے اور بنی امیم کے قبیلے میں سے تیرہ شہر ملے اور باقی بنی کہاتھ کو افرائیم کے قبیلے کے گھرانوں اور دان کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے دس شہر قررے سے ملے اور بنی جیرسون کو عشقار کے قبیلے کے گھرانوں اور عاشر کے قبیلے اور نفتالی کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے جو بسن میں ہے تیرہ شہر کرے سے ملے اور بنی مراری کو ان کے گھرانوں کے مطابق روبن کے قبیلے اور جد کے قبیلے اور زبلون کے قبیلے میں سے بارہ شہر ملے اور بنی اسرائیل نے کرہ ڈال کر ان شہروں اور ان کی نواہی کو جیسا خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا تھا لاویوں کو دیا انہوں نے بنی یہودہ کے قبیلے اور بنی شماؤن کے قبیلے میں سے یہ شہر دیئے جن کے نام یہاں مذکور ہیں اور یہ کہاتھیوں کے خاندانوں میں سے جو لاوی کی نسل میں سے تھے بنی حارون کو ملے کیونکہ پہلا قرآن ان کے نام کا تھا سو انہوں نے یہودہ کے کوہستانی ملک میں اناک کے باب اربا کا شہر کریت اربا جو حبرون کہلاتا ہے ماں اس کی نواہی کے ان کو دیا لیکن اس شہر کے کھیتوں اور گاؤں کو انہوں نے یفنا کے بیٹے کالب کو میراس کے طور پر دیا سو انہوں نے حارون کاہن کی اولاد کو حبرون جو خونی کی پناہ کا شہر تھا اور اس کی نواہی اور یتیر اور اس کی نواہی اور استمو اور اس کی نواہی اور خولون اور اس کی نواہی اور دبیر اور اس کی نواہی اور این اور اس کی نواہی اور یوتا اور اس کی نواہی اور بیت شمس اور اس کی نواہی یعنی یہ نو شہر ان دونوں قبیلوں سے لے کر دیے اور اور بنیامین کے قبیلے سے جباؤن اور اس کی نواہی اور جبا اور اس کی نواہی اور انتود اور اس کی نواہی اور المون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے گئے سو بنی حارون کے جو کاہن ہیں سب شہر تیرا تھے جن کے ساتھ ان کی نواہی بھی تھی اور بنی قہاد کے گھرانوں کو جو لاوی تھے یعنی باقی بنی قہاد کو افرائیم کے قبیلے سے یہ شہر قرے سے ملے اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور جزر اور اس کی نواہی اور کبزیم اور اس کی نواہی اور بیعت ہورون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور دان کے قبیلے سے الٹکیا اور اس کی نواہی اور جبتون اور اس کی نواہی اور آیالون اور اس کی نواہی اور جات ریمون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور منسی کے آدھے قبیلے سے تاناک اور اس کی نواہی اور جات ریمون اور اس کی نواہی یہ دو شہر دیئے باقی بنی کا ہاتھ کے گھرانوں کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت دست تھے اور بنی جیرسون کو جو لاویوں کے گھرانوں میں سے ہیں منسی کے دوسرے آدھی قبیلے میں سے انہوں نے بسن میں جولان اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور بسترہ اور اس کی نواہی یہ دو شہر دیئے اور عشقار کے قبیلے سے کیسون اور اس کی نواہی اور دبرت اور اس کی نواہی یرموت اور اس کی نواہی اور این جنیم اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور آشر کے قبیلے سے مسال اور اس کی نواہی اور عبدون اور اس کی نواہی خلقت اور اس کی نواہی اور رہوب اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور نفتالی کی قبیلے سے جلیل میں قادس اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور حماد دور اور اس کی نواہی اور کرتان اور اس کی نواہی یہ تین شہر دیئے سو جیرسونیوں کے گھرانوں کے مطابق ان کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت تیرا تھے اور بنی میراری کے گھرانوں کو جو باقی لاوی تھے زبلون کے قبیلے سے یکنی آم اور اس کی نواہی کرتا اور اس کی نواہی دمنا اور اس کی نواہی نہلال اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور روبن کے قبیلے سے بسر اور اس کی نواہی یسا اور اس کی نواہی قدیمات اور اس کی نواہی اور مفت اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور جت کے قبیلے سے جلاد میں رامہ اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور مہانین اور اس کی نواہی ہسبون اور اس کی نواہی یزر اور اس کی نواہی کل چار شہر دیئے سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی میراری کے تھے جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے ان کو قررے سے بارہ شہر ملے پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت 48 تھے ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنی گرد کی نواہی سمیت تھا سب شہر ایسے ہی تھے بنی اسرائیل ملک پر قبضہ کرتے ہیں یوں خداون نے اسرائیل کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے اور خداون نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی چاروں طرف سے ان کو آرام دیا اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا خداون نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا اور جتنی اچھی باتیں خداون نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی سب کی سب پوری ہوئیں بائیس وام باب یشوہ مشرقی قبیلوں کو ان کے علاقوں میں بھیجتا ہے اس وقت یشوہ نے روبنیوں اور جدیوں اور منصی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداون کے بندے موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا بلکہ خداون اپنے خدا کے حکم کی تاقید پر عمل کیا اور اب خداون تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بکشا ہے سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیڑے کو اپنی میراسی سرزمین میں جو خداون کے بندے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ فقط اس فرمان اور شرعہ پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداون کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداون اپنی خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو اور یشوہ نے برکت دے کر ان کو رکھ ست کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیڑے کو چلے گئے منسی کے آدھے کبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراس دی تھی لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشوہ نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا اور جب یشوہ نے ان کو رکھ ست کیا کہ اپنے اپنے ڈیڑے کو جائیں تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیڑے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مالی غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کے قینان میں ہے روانہ ہوئے تاکہ وہ اپنے میراسی ملک جلاد کو لوٹ جائیں جس کے مالک وہ خداوند کی اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا دریائے یردن کے کنارے مذبہ اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کے قینان میں ہے تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبہ جو دیکھنے میں بڑا مذبہ تھا بنایا اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کنان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبہ بنایا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلہ میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر جڑ جائے اور لڑے اور بنی اسرائیل نے علی عزر کاہن کے بیٹے فنحاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے دس امیر اس کے ساتھ کیے ان میں سے ہر ایک ہزار در ہزار اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداون کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبہ بنایا اور آج کے دن تم خداون سے باغی ہو گئے کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے اگرچہ خداون کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو اور چونکہ تم آج خداون سے باغی ہوتے ہو اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا کہر نازل ہوگا اور اگر تمہارا میراسی ملک ناپاک ہے تو تم خداون کے میراسی ملک میں پار آجاؤ جہاں خداون کا مسکن ہے اور ہمارے درمیان میراس لو لیکن خداون ہمارے خدا کے مذہبہ کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذہبہ بنا کر نہ تو خداون سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو کیا زارہ کے بیٹے اتن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غزب نازل نہ ہوا وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں حالات نہیں ہوا تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداوں کا خدا خداوند خداوں کا خدا جانتا ہے اور اسرائیلی بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبعہ بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختن قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے زبیہ چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے بلکہ ہم نے اس خیال اور غرص سے یہ کیا کہ 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 آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان آئے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذہبہ بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ زبیہ کے لیے بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانی اور اپنے زبیہ اور سلامتی کے حدیوں سے کریں اور آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانے میں یوں کہیں گے تو نہ زبیہ کے لیے بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذہبے کے سوا جو اس کے خیمے کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے تب علی عزر کے بیٹے فرحاس قاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان قاہن کا بیٹا فنحاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرہ سنایا تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذہبے کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے تئیس وام باب یشوہ کا الویدائی پیغام اس کے بہت دنوں بعد جب خدا بنی اسرائیل کو ان کے سب گردہ گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوہ بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو یشوہ نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصب داروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بڑھا اور عمر رسیدہ ہوں اور جو کچھ خدا بن تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو کیونکہ خدا بن تمہارے خدا نے آپ تمہارے لئے جنگ کی دیکھو میں نے کرا دیکھو 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 خدا تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے سو تم خوب حمد باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا تاکہ تم اس سے دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کھلاو اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو بلکہ خدا اپنی خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے کیونکہ خدا من نے بڑی بڑی اور زور آور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگے دے گا کیونکہ خدا من تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا بس تم خوب چوکسی کرو کہ خدا من اپنی خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے باقیے سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیعہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملے تو یقین جانو کہ خدا من تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہارے لئے جال اور پھندہ اور تمہارے پہلووں کے لئے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوگی یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خدا من تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤگی اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خدا تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی سب تمہارے حق میں پوری ہوئی اور ایک بھی ان میں سے رہنا گئی سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خدا تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں اسی طرح خدا سب برائیاں تم پر لائے گا جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خدا تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے جب تم خدا من اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خدا من کا کہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤگے اس کے بعد یشوہ نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوایا اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے تب یشوہ نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہام اور نہور کا باپ تارہ وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے اور میں نے تمہارے باپ ابراہام کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے ازہاق انہائت کیا اور میں نے ازہاق کو یعقوب اور ایساؤ بخشے اور ایساؤ کو کوہ شاعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا اور میں نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی اور اس کے بعد میں تم کو نکال لیا تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر قلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا اور جب انہوں نے خدا من سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرہ کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لیا اور ان کو چھپا دیا اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا پھر سفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ تم کو برکت ہی دیتا گیا سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا یا پھر تم یردن پار ہو کر یری ہو کو آئے اور یری ہو کے لوگ یعنی اموری اور فرضی اور کنانی اور ہتی اور جرجاسی اور حوی اور یبوسی تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا انائت کیے اور تم ان میں بسے ہو اور تم ایسے تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا پس اب تم خداون کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداون کی پرستش کرو اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو خواہو وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باب دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے یشوہ نے لوگوں سے کہا تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے وہ غیور خدا ہے وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا لوگوں نے یشوہ سے کہا نہیں بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے یشوہ نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو لوگوں نے یشوہ سے کہا ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے سو یشوہ نے اسی روز لوگوں کے ساتھ اہد باندھا اور ان کے لئے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا اور یشوہ نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا اور یشوہ نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں اس لئے یہی تم پر گواہ رہے تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ پھر یشوہ نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراز کی طرف رخصت کر دیا یشوہ اور علی عزر کی وفات اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوہ خداوند کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اسی کی میراز کی حد پر تمنت سرہ میں جو افرائیم کی کوہستانی ملک میں کوہ حابس کے شمال کی طرف کوہے اسے دفن کیا اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوہ کے جیتے جی اور ان وزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوہ کے بعد زندہ رہے اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطے میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے سو سکھوں میں خریدا تھا اور وہ زمین بنی یوسف کی میراز ٹھہری اور حارون کے بیٹے علی ازر نے رہلت کی اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاز کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی